جب یہ آیت مقدسہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا آيُهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ بے سکت اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے صفات بدرود بھیجتے اے ایمان والو تم بھی حضور اللہ علیہ السلام کی ذات پر درود بھی بھیجو اور حفوق سلام بھی بھیجا کرو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جو شان بھی عطا فرمائی جو فضیلت بھی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر درود بھیجتا ہے ملائکہ آپ پر درود بھیجتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں اللہ نے اس میں سے حصہ عطا نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ ہم پر بھی درود بھیجیں ہم پر بھی اللہ کے رامتیں نازل ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا جبریل جاؤ اور میرے معبوب سے کہو یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرا کسیرا وسبحوہ بکرتا واسیلا کہ ایمان والوں تم اللہ کا ذکر قسرت کے ساتھ کرو وسبحوہ بکرتا واسیلا اور صبح و شام اللہ کی تصویح بیان کرو سمائت جب یہ کام تم کروگے وَاللَّذِيُسَلِّ عَلَيْكُمْ بَمَلَائِقَةُهُ پھر اللہ اس کے ملائکہ تم پر بھی درود بھیجیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے صدیقہ اکبرزی اللہ تعالی کی شان کے اندی آیت بھی نازل فرمائی کہ اللہ اور اس کے ملائکہ حضور علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں لیکن فرمایے جب تم اللہ کا ذکر قسرت کے ساتھ کرتے ہو تو مائے وَاللَّذِيُسَلِّ عَلَيْكُمْ بَمَلَائِقَةُهُ اللہ اس کے ملائکہ تم پر بھی درود بھیجتے ہیں تو یہ صدیقہ اکبرزی اللہ تعالی کی شان ہے اسی طرح آدیس مقدسہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے صدیق کی جو شان بیان فرمائی ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام میں اشارت فرمائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا جو روزہ دار ہوں گے ان کو باب وریان سے جنت میں بلائے جائے گا جو نمازی ہوں گے ان کو باب السلاح سے جنت میں بلائے جائے گا اور فرمایا جو سخی ہوں گے ان کو باب السدقہ سے جنت میں بلائے جائے گا جو مجاہد ہوں گے ان کو باب الجہاد سے جنت میں بلائے جائے گا اسی طرح جو ہی کوئی عبادت کا کام کرتا ہوگا اس کو اس دروازے سے جنت میں بلائے جائے گا تو صدیق اکبر کیا؟ کیا کئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلائے جائے آقا کریم علیہ السلام نے شاہد ہم Hay کیسے دیکھ تمہارے لئے جہاد کا دروازہ بھی کھلا یہاں سے آ جاؤ بابو ریان کھلا یہاں سے آ جاؤ بابو سلام کھلا یہاں سے آ جاؤ حتیٰ کہ ہر دروازے سے آواز آئے گی اے ابو بکر جس دروازے سے چاہو جنت کندر داخل ہو جاؤ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی تین سو ساٹھ صفات ہیں جنتیوں کی تین سو ساٹھ صفات ہیں فرمایا اگر ان تین سو ساٹھ صفات میں سے اگر ایک بھی کسی بندے میں پائی جائے اللہ اس کو جنت اطاع فرمانے گا ان تین سو ساٹھ صفات میں سے کوئی اے بھی کسی میں پائی جائے اللہ اس کو جنت اطاع فرمائے گا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت نیاز صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان خوبیوں میں سے میرے اندر بھی کوئی پائی جاتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے شاہد ہمائے اے صدیق تیرے اندر تین سو ساٹھ ساری صفات پائی جاتی ہیں سبحان اللہ تیرے اندر تین سو ساٹھ ساری صفات پائی جاتی ہیں اس لیے باقی لوگ کسی کے اندر اے بھی ہوگی وہ جنت میں جائیں گے تو بتاؤ جس کے اندر تین سو ساٹھ ہوں گی اللہ اس کو کیسے مقام اطاع فرمائے گا اور آقا کریم علیہ السلام نے شاہد ہمائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے سب سے پہلے جس کو جنت کے اندر بلائے گا وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امت میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے شاہد ہمائے اے ابو بکر انتا صاحبی فی الغار وانتا صاحبی علی الخوض اے ابو بکر جس طرح تم غار کے اندر میرے ساتھی رہے ہو اسی طرح قیامت دن حوضر کوسر پر بھی تم میرے ساتھی بنو حوضر کوسر بھوی تم میرے ساتھی بنو گے جس طرح غار کے اندر تم میرے ساتھی بنے تھے تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبہ تعاف فرمایا کہ اسلام لانے میں سب سے اول ہیں اور اگر دیکھیں تو ہر مقام پر اول نظر آتے ہیں اسلام لائے سب سے اول ہجرت کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام ہے تو ساتھ یہ بھی ہجرت کرتے ہیں اسی طرح جب بھی کوئی اللہ کے راکے اندر خرج کرنا ہو تو صدیق سب سے اول ہوتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے